ابی جی کاشف بھائی واجد بھائی ساتھ بھائی مطلب کچھ بہت رہے ہیں کیا بھول رہے ہو خود بتاؤ مرگ مرگ آج مسلم بہت اچھا ہے روالی فیالہ مسلم ہے ہاں ہم کہتے ہیں انجوائے ہو جائے اس لیے مات بھائی کو ہم مرگی لینے بھیج رہے ہیں جا کے لینے روز شو سمرائیں گے اور انجوائے کریں گے ہم ابی جی بھائی صاحب یہ چائے بنا رہے تھے اور چائے میں ڈالتی ہے چینی اور انہوں نے نبک ڈال دیا بھائی اب کیا بلین ہے آگے کیا بلین ہے آگے کیا بلین ہے نور کوئی مرگی کوئی بارش لگی ہوئی ہے دھند پڑی ہوئی ہے یہ چل گیا رہا ہے ونٹر میں یہ ہوتا ہے بارش ہوتی ہے دھند پڑتی ہے اور برف پڑتی ہے اور تھند ہوتی ہے یہ جو بائی صاحب دھند نہیں پڑی ہوئی دھند تو ویسے بھی پڑتی ہے لیکن ہمارے گھر والے بولتے ہیں کہ جب ونٹر کے موسم میں دھند پڑتی ہے یعنی کہ برف پڑھنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں ہم تو بھائی صاحب اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب برف پڑے برف کو انجوئی کریں اور آپ کو بھی انجوئی کروائیں اور ایک سیڈ اینڈ بیڈ نیو کیا حیال ہے آپ لوگوں کا لائٹ ہوگی نہیں ہے بھائی صاحب بارش جو ہو گئی ہے گئی جی اگر بھائی صاحب اسی طرح اگر بارش رہی تو میری جی آئیس ٹیوشن سے شٹی پیشلی مردبہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ مطلب صبح کے وقت بارش لگی رہی خاص جوں ہی ٹیوشن کا ٹائم آیا بارش ہی رک گئی اور میں نے ٹیوشن کا سبق بھی نہیں یاد کیا اب اس مطلبہ خوب یہی کروں گا کہ ایسا نہ ہو بارش لگی رہی اب جی بھائی صاحب بارش تو رک گئی ہے لیکن ٹھانڈ کافی ہو گئی ہے پوچھو مت اسی لئے آپ کے بھائی نے ایک ایک دو دو جیکٹیں ڈالی ہیں اور گرم کپڑے بھی بارش کا ایک اور نقصان یہ ہے نا کہ بھائی صاحب بارش میں ہم کہیں بھی نہیں جا سکتا اس دھوند کی وجہ سے نیٹ بلکل نہیں چل رہا بھائی صاحب اگر نیٹ چلے تو بھندہ آرام سے بستر میں لیٹ کے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے لیکن نہیں یار بھائی صاحب بارش کے موسم میں گھر والوں نے گھر پڑی ہوئی تھی تھوڑے بہت ممپھلی وہ بھی کچھی تو گھر والوں نے وہ بھون کے دیا ہے صبح سے میں گھر ہی ہوں ابھی دن کے دو بھاگ رہی ہیں ابھی جی کاشف بھائی واجد بھائی ساتھ بھائی مطلب کچھ بہت رہے ہیں کیا بھون رہے ہو خود بتاؤ مرگا 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 آج موسم بہت اچھا بھائی فیالہ موسم ہے ہم کہتے ہیں انجوائے ہو جائے اس لیے ماد بھائی کو ہم مرگی دینے بھیج رہے ہیں جا کے لے ہیں روز چوز ملائیں گے ہو جو انجوائے کریں گے ہمیں ابھی یہ بھیج رہے ہیں ہمیں بازار ادھر سے جا کے لانا ہے مرگا پھر بنیں گا ماحول تو ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیتا جو لو جی پیسے آکے دیں جی دیں ساد بھائی آپ بھی دیں اپنا ہی حصہ میں کار کیتنا ابھی جی بھائی صاحب میں نکل آیا گھر سے گرم گرم مونپھلی لے کے ابھی جی میں جا رہا ہوں جی بازار جو ہمارے ویلیج کا مین بازار ہے ادھر سے مرگی لینے بارش والا موسم ہے تو اچانک ہی ہم سب کا بھن گیا پلین مرگی پکانے کا تو جی بھائی صاحب ابھی ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے موسم جانا کافی مزے کا ہے تو ہم نے سوچا بھائی صاحب کہ یہ تھوڑے بہت انجوئیمنٹ بھی ہو جائے گی باکی جی بھائی صاحب بارش کے بعد سڑک کی حالت نازک اور سڑک سے دیکھ کے چلنا پڑے گا کیونکہ کیچڑ کافی زیادہ ہے سڑک پر تو ابھی فٹو فٹ سے چلتے ہیں یہ نہ ہو کہ بارش تیز ہو جائے یہ اس سائیڈ آتا ہے ہمارے ویلیج کا جو مین بازار ہے جدھر مجھے جانا ہے مرگی لینے دعا کرو کہ دکان کھلی ہو وارنہ مجھے ویسے اتنا بڑا میرا ویزا لگ جائے گا ویسے خام خابالہ باکی جی بھائی صاحب موسم بڑا ہی مزے کا بھنا ہوئے یقین مانو مزہ آ جائے گا اگر مرگی مل گئی تو تو کافی احتیاط سے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ بارش ہوئی ہے نا تو سلپری رستہ ہے یہ پتھر پتھروں پتھروں سے جائیں اور بھائی صاحب تھنڈ اتنی ہے میرے ہاتھ بلکل فریز ہو گئے ہیں مطلب اوف نا پوچھو اگر برف پڑی ہو نا برف میں اتنی تھنڈ نہیں ہوتی جتنی بارش میں ہے باکی جی بھائی صاحب یہ رہے پیسے جو کہ بھائیوں نے اگٹھے کر کے مجھے دیئے ہیں مطلب بھائی صاحب ہم ہیں چار مطلب ایک میں ایک ساد بھائی ایک کاشف بھائی اور ایک واجد بھائی ہم چاروں نے ایکول ایکول دیئے ہیں تین تین سو رپیا مطلب یہ کل ملا کے بھنگے جی بارہ سو تو ان بارہ سو کی مجھے لانی ہے مرگی باکی جی بھائی صاحب میں پہنچنے والا ہوں تین چار منٹ کا رستہ ہے ادھر سے آگے ابھی جی بھائی صاحب میں جا رہا تھا جی بازار سے مرگی لینے اور ابھی مجھے آئی جی کاشف بھائی کی قاد انہوں نے بولا جی کہ شوب بھی بند ہے اور مرگی تو ہے ہی نہیں اس دکان پہ مطلب مجھے شک پڑا تھا کہ شوب بند ہوگی کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی صبحوں کے وقت اور جن کی جن کی وہ دکان ہے نا وہ کافی دور رہتے ہیں تو یہ اچھا مجھے تھا تو پلین ہو چکا ہے کنسل مطلب پفتہ سڑکے میں بلکل پاس تھا ادھر سے آگے ایک منٹ کا رستہ تھا اور اتنا بڑا ویزا وہ بھی اتنی ٹھانڈ میں ابھی چلتے ہیں گھر اور جا کے لیتے ہیں ان کی تھوڑی سی خبر چلو جی بھائی صاحب اب واپسی چڑھائی اور ایک فائدہ مجھے اور بھی ہوا ہے چلنے کا میرا جو جسم تھا نا وہ گھرم ہو گیا اب مجھے ٹھانڈ نہیں لگ رہی صرف اور صرف ہاتھ فریض ہے میرے باقی بھائی صاحب موسم بڑا مزے کا تھا اگر مرگی مل جاتی تو آئے ہائے 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 مزہ ہی آ جاتا یار لیکن کیا کر سکتے ہیں اب اس میں ہم چلو جی واپسی گھر چڑھائی چڑھو اب اب گھر تک جو میرا جسم تھوڑا وہ تھنڈا ہے نا وہ بھی گھرم ہو جائے گا یہ چڑھائی چڑھ کے اب ادھر سے دیکھو کتنے مزے کا بھی ہوا آتا ہے یار مطلب بارش میں اکسیجن کی بھی بہت کم ہی ہوتی ہے سانس میرا بلکل پھولا ہوا ہے ابھی میں بلکل تھوڑا سا چلا ہوں وہ اس جگہ سے ادھر تک اور سانس میری بلکل پھول گئی ہے یہ ہے جی گھاس گھاس کو بارش سے بچانے کے لیے جوانا ہمارے گھاؤں میں اس طرح درختوں کے ساتھ جوانا گھاس کو لٹکا دیتے ہیں تاکہ جب بارش ہو تو گھاس خراب نہ ہو دیکھو بھائی صاحب کیسی نینجا ٹیکنیک دھونڈ یہ گھاؤں والوں نے ادھر دیکھو وہ ادھر دیکھو یہ نیچے دیکھو باگی جی میں صبح سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ دھونڈ صبح پڑی تھی اور ابھی تک وہ ہی دھونڈ چال رہی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی جوانا کم ہوئی ہے لیکن پھر دوبارہ پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور دھونڈ کی وجہ سے ہمارا نیٹ ہی نہیں چال رہا یہ بھی سہی ہے یار چلتے ہیں جی گھر فٹا فٹ سے کیونکہ بھائی صاحب آدھی بارش ہمارے اوپر ہو گئی ہے بھائی صاحب ٹھانڈ تو کافی لیاتا ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہی کیونکہ یہ جو گھر والوں نے مجھے سویٹر نکال کے دیا نا سویٹر بھی اچھی خاصی گرم ہے اور جو میں نے کپڑے پینے ہوئے نا وہ بھی اچھے خاصے گرم ہیں صرف میرے ہارٹ فریز ہو گئی اور پاؤں تو جی پہنچ گئے جی اپنی گھر کے آگے جو روڈ ہے اس میں ابھی چلتے ہیں گھر اور جا کے لڑکوں کا لڑکوں کی لیتے ہیں خبر اور کوئی پلین بناتے ہیں مطلب پلین تو کوئی بنے گا ایسے مدھا نہیں آتا کوئی پلین تو بنائے گے وہ گھر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے دس ہزار کے جوتے ہیں اب کیا پلین ہے آگے کا پلین بتاؤ ابھی کیا کرو آگ جال رہی ہے صرف چائے چائے جوڈ ابھی جی بائی صاحب یہ چائے بنا رہے تھے اور چائے میں ڈالتی ہے چینی اور انہوں نے نبک ڈال دیا چائے میں چینی ڈال دیا اور ہم نے نبک ڈال دیا تو جی چائے دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے ابھی جی بائی صاحب جو چائے خراب ہوئی تھی یہ ادھر آکے ڈال دی ہے ویسن کے اندر بائی صاحب چائے کے اندر چینی ڈالتی ہے ان بائی صاحب نے نبک ڈال دیا یار مطلب سارے کام الٹے ہو رہی ہیں یہ والا انہوں نے نبک ڈال ہے دیکھو بائی صاحب کتنو موٹا موٹا ہے انہوں نے سوچا چینی ہے اگر آپ دیکھ کے ڈالنا ٹھیک ہے اس مردبہ شاہد مرچیں ڈال دو دیکھ کے ڈال تھوڑی ڈال پتی دو نمگالا مرد میں اے میں لے جی ابھی جی بائی صاحب دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے آج بائی صاحب صبح بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہے ابھی بھی بارش لگی ہوئی ہے اور جی لائٹ ہماری صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک لائٹ کا پتہ بھی نہیں ہے ابھی بائی صاحب ٹائم ہے مغرب کا اور ابھی بارش رکھ چکی ہے لیکن تھنڈ تھنڈ ہوایں سٹارٹ ہو گئی ہے اور جی اس کے ساتھ اس ولوگ میں یہیں پہ انڈ کر رہا ہوں کیونکہ بائی صاحب بارش ہماری گئی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کب آئے گی تو اسی لئے اس ولوگ کو یہیں پہ انڈ کر رہا ہوں تو ابھی ایڈٹ بھی کرنے اگر آپ کو آج کا یہ ولوگ پسند ہے لائک سبسکرائب شئر اور کمینٹ بائی 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 موسیقی